موسیقی اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو آپ کام کریں گے ڈیٹا اینٹری کا آن لائن چاہے وہ فائیور پر ہو چاہے وہ اپورٹ پر ہو چاہے وہ کسی بھی آن لائن پریٹ فارم پر ہو کسی بھی جگہ پر جب بھی آپ ڈیٹا اینٹری کا کام کریں گے تو اس کی نیچر سیم ہوگی یعنی کہ اس کے کام کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ کو میں بتاؤں گا کس طریقے سے آپ نے ایکسل میں ڈیٹا اینٹری کرنی ہے بڑا ہی جنرل سا اس میں سسٹم ہوگا میں آپ کو باقی جو اس کی ایکسٹرا فارمولیشنز ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں بتانے والا کیوں میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ہم ٹو دی پوائنٹ رکھیں جو کام ہم نے کرنا ہے وہی کام سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہم اس میں کور کریں تو آپ کے سامنے یہ جو سیلز ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے باکسز ہیں جو آپ کے سامنے میں کلک کر رہا ہوں ان کو ہم لوگ سیلز کہتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا ڈیٹا اینٹر کرنا ہے اب ڈیٹا کیسے اینٹر کرنا ہے اور کون سا ڈیٹا ہے جو آپ نے اینٹر کرنا ہے تو یہ آنا چاہیے آپ کو کام کرنا کیا تو یاد رکھئے گا جو آپ کے کلائنٹس ہیں وہ آپ کو ایک پی ڈی ایف دے دیں گے کوئی تصویر دے دیں گے اور کہیں گے کہ بھئی اس میں جو کچھ بھی ہے نا اس کو ایکسل میں آپ لکھ دیں اور ایکسل میں لکھ کر ہمیں ایکسل کی فائل دے دیں یہ ہے جناب ڈیٹا اینٹری کا بڑا ہی آسان سا کام جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ دن میں دو سے تین ہزار تک ایزی لکھا سکتے ہیں چلیں فرض کریں ہمیں ایک تصویر دی گئی ہے اور ہم وہاں سے دیکھ کر ڈیٹا کو یہاں اینٹر کرنے والے ہیں اب وہ ڈیٹا اینٹر کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کچھ ٹولز ہیں ساتھ ساتھ ان کو بھی آپ کریں ویڈیو کو روکیں جو جو میں کر رہا ہوں خود بھی کریں ویڈیو کو دیکھیں خود بھی کریں اس طرح آپ کی پریکٹس ہو جائے گی چلیں شروع کریں سب سے پہلے فرس کریں مجھے کہا جاتا ہے کہ سیریل نمبر لکھیں نیمز ای میلز فون جینڈر ایڈریس سی ای نائی سی وغیرہ وغیرہ اسی طرح سے جو جو ٹاپک ہیڈنگ فرس لائن میں ہوگی وہ آپ نے یہاں پر ایزی ٹیز ہی لکھ لینا ہے کیونکہ آپ نے خود سے دیکھنا کچھ نہیں ہے سارا کچھ جو ہے آپ نے یہاں پر اوپر سے دیکھ کر ہی لکھنے اچھا سیریل نمبر ہے فرس کریں ون ورڈ جانا ہے آپ نے سیکوئنس ہمارا ون ورڈ سے سٹارٹ ہوگا تو آپ نے ون ورڈ ورڈ یعنی پہلے دو سیلز کو لکھ لینا ہے اکٹھا سلیکٹ کر لیں دین یہ چھوٹا سا بیچ میں آپشن ہے پلیک کلر کا کارنر اس کو پکڑ کر نیچے ڈریک کر لیں اب وہ آپ کی انٹریس دس ہے بیس ہے بارہ ہے سو ہے دو سو ہے جتنی انٹریس ہوں گی اس حساب سے آپ نے پیسے لینا ہے آپ لیمٹ سیٹ کر لیں وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جب ہم گگ بنائیں گے نا ٹیک تو گگ میں ہم انشاءاللہ ہر ایک ڈیٹیل کو لکھیں گے بھئی اگر آپ نے دس لائنے لکھوانی ہے تو اتنے پیسے پچاس لکھوانی ہے تو اتنے پیسے ہزار لکھوانی ہے تو اتنے پیسے ہم آپ سے لیں گے تو وہ وہاں پہ ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے تو ہمٹ فلی اس لائن کے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نیکس نیمز جو جو نام آپ کو وہاں پہ بتایا جائے گا وہ آپ نے نام یہاں پہ لکھ لینا فرض کریں دی ہم آپ کو کہتے ہیں جی آپ حمزہ لکھ لیں حمزہ کی ای میل آپ کو وہاں پہ دی گئی ہوگی اب وہ ای میل یہاں پہ لکھ لیں اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ لائن بڑھی ہو گئی ہے اور سیل چھوٹا تھا تو اب یہ کریں گے کیونکہ ہم کام اس وقت ڈی میں کر رہے ہیں آپ کور کریے گا جب میں کسی سیل پہ کلک کرتا ہوں تو دو جگہ سے یلو ہوتا ہے ایک ٹاپ سے ایک لیفٹ سائیڈ سے یہ دیکھئے گا نوٹس کریے گا ٹاپ سے لیفٹ سائیڈ سے تو ہم کیونکہ ڈی والے سیکشن میں اس کو اکسٹینڈ کرنا چاہتا تو میں یہاں بھی لائن کو دبا کر تو بڑا بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو لائنز بنی ہوتی ہیں ہوریزونٹل اور ورٹیکل یہاں سے آپ نے ان کی سائزنگ سیٹ کر لینی ہے اسے طرح سے فرز کریں ہوں کوئی فون نمبر آ گیا یہ جناب ہم فون نمبر لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں نائن ٹو سے سٹارٹ کرتا پڑے گا اوکے جینڈر آ گیا آپ جینڈر لکھ لیں ایڈریس لکھ لیں آپ سی این ایسی لکھ لیتے ہیں کچھ بھی لکھ لیتے ہیں اب اس طرح دیکھے سی این ایسی لینٹھ میں زیادہ ہو گیا تو آپ ایچ والے کی لائن کو پکڑیں اور اس کو ایکسٹینڈ کر لیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں میں ایک دور کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو ali add the data first کے لینے تھی yahoo کی آئیڈی بنی نہیں ہے gmail کی ہو سکتی ہے yahoo کی ہو سکتی ہے hotmail کی ہو سکتی ہے جو بھی وہاں بھی لکھا ہوگا وہ آپ نے لکھ لینا ہے first کے لینے کوئی بھی اس کا ایک نمبر ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے gender لکھ لیں address لکھ لیں cnic جو بھی ہے آپ کا وہ آپ لکھ لیں whatever جو بھی ہوگا ٹھیک ہے آپ نے وہ لکھ لینا ہے تو اس طریقے سے بھی ساری data entry آپ کی ہوتی جائے گی بڑھا یہ سانسا کام ہے ہمیں کتنا کا time لگ ہے اوپر سے دیکھنے اور کرنے اب تھوڑا سا اس کی setting کر لیتے ہیں کیونکہ اگلے کو آپ نے جو چیز دینی ہے وہ خوبصورت بنا کر دینی ہے تو آپ کی creativity designing آپ کی بہتر ہونی چاہیے تو آپ first row کو select کریں then یہاں سے center کر لیں b کو click کریں تو وہ bold ہو جائیں گے اس کے بعد یہ colors ہیں آپ color بھی یہاں سے دے سکتے ہیں بہت سارے options ہوتے ہیں کوئی بھی color دے سکتے ہیں ہاں ایک اور important چیز کہ آپ سب کو select کر لیں اور اس کا border جو ہے وہ لگا دیں border لگانے سے زیادہ پیارا ہو جائے گا اب دیکھیں یہ تھوڑا سا باہر ہے یہاں سے ہم اس کو مزید ایک stand کر سکتے ہیں تاکہ مزید بہتر اور پیارا لگے اس center والے کو سارا select کریں اور اس کو بھی center میں اب لے آئے تو اس طریقے سے آپ کا data جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گا اب یہاں بھی نا top پہ آپ نے لکھنا ہے company کا نام جس بھی company سے related آپ data enter کروا رہے ہیں company کا نام ہے وہ client بتاتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کیسے کرنا ہے first کمپنی کا نام ہے جی alcoholic foundation جو کہ ہمارے اپنے institute کا نام ہے اب ہم نے اس کو لکھا ہے نا center میں تو ہم کیسے کریں گے کہ ان سب cells کو select کر لیں گے اور then merge and center جیسے میں click کروں گا تو وہ automatically center میں آ جائے گا اب میں اس کو center کر سکتا ہوں bolt کر سکتا ہوں size increase کر سکتا ہوں تو اسی طریقے سے آپ نے سارا record enter کر دینا ہے میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہاں بھی میں نے جو ہے اپنا data enter کر کے رکھتی ہے اب کرنا کیا ہے اس کے بعد میں نے second کام کیا ہوگا data enter ہو گیا data enter کر لینے کے بعد آپ نے just اس کو file میں جانا ہے اس کو save کر لینا ہے desktop کی اوپر آپ نے کسی بھی نام جیسے میں کہتا ہوں client1 آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر میرے پاس وہ file آ جائے گی اور یہ file میں نے اپنے client کو send کر دینی ہے تو یہ تھا بھی data enter کا کام جو کہ beginners level کے اوپر ہے اس میں advanced level کا کام بھی آپ کو مل سکتا ہے لیکن سب سے پہلے یہ کہ آپ اس کو beginner level کو سیکھیں یہ سیکھنے کے بعد next video میں ہم انشاءالہ اپنا gig بنانا سیکھیں گے gig جب ہم بنا لیں گے اس کے بعد client کے ساتھ ہم نے communicate کرنا سیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا مکمل دیکھئے گا دیکھ لینے کے بعد آپ نے اس پہ subscribe اگر نہیں کیا تو لازمی subscribe کر دیجئے گا ہماری ویڈیو کو like لازمی کر دیا کریں comment بھی کر دیا کریں اور اس کے ساتھ اپنا کام کر کے ہمیں گروپ میں یا comment میں بتا دیں کہ بھئی ہم سے کام ہو گیا ہے یا کوئی مسئلہ کر آیا ہے تو اب ہم سے وہ discuss کر سکتے ہیں با تھے